رامبن میں اس وقت رامبن کے شیطانی نالے کے پاس یہ حادثہ ہوا ہے گہری کھائی میں ایک ٹینکر گرا اور حادثے میں ٹینکر ڈرائیور کی موت ہو گئی تیل ٹینکر کے گہری کھائی میں گرنے سے ڈرائیور کی موت ہوئی ہے جب اسے کشمیر کی اوٹ جا رہا تھا اور جواہر سرنگ کے پاس پرانا مارک کے پاس تیل ٹینکر کے چالک کی موت ہوئی ہے اچانک چالک نے ڈرائیور نے کیروسین سے بھرے ہوئے ایک ٹینکر پر اپنا نیانترن کھو دیا اور بانیحال کے شیطانی نالے کے پاس گہری کھائی میں گر گیا ہمارے نمائندے خورشید ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں خورشید یہ جانے کی کوشش کریں گے آپ سے کہ یہ حادثہ کب پیش آیا کیا جو لاش ڈرائیور کی وہ ان کے اہل خانہ کے سپورٹ کر دیا گیا ہے آہ جی بالکل سر یہ آج صبح ہمیں جو خبر ملی ہے یہ ایکٹیولی رات کو جو جمہو سرنگر آئیل ٹینکر جا رہا تھا اور ڈرائیور کے کنٹرول کے باہر یہ گاڑی جاتی ہے اور شیطانی نالے کے مقام پر جو ہے تین سے چار سو فٹ جو گہری کھائی میں گرنے کی وجہ سے جو ڈرائیور کی آن سپاٹ ڈیس ہو جاتی ہے اور صبح سویری جب جمہو کشمیر پولیس کو اطلاع مل جاتی ہے اور پولیس وہاں پہ پہنچا دی اور ڈیڈ باڈی کو جو ہے اپنی قبضے میں لے کے پانی حال سب جسٹک ہسٹل میں جو ہے وہ پہنچا دیتی ہے اور فیلحال وہ ڈیڈ باڈی جو ہے ہسٹل کے اندر ہے ڈاکٹروں کے دابی تو یہ شیطانی نالے کے بارے میں تفصیلات چاہیں گے آپ سے عام طور پر یہاں پہ حادثے کی خبر آئے دن آتی رہتی ہے کیا کس طرح کی جیوگریفیکل ویلیو ہے اس جگہ کی کیوں اتنی زیادہ حادثے ہوتے ہیں شیطانی نالے کے پاس جی بالکل جو شیطانی نالا ہے یہ جب پرانا ہائیوے ہوتا تھا تو کیونکہ ٹرافک جو ہے وہاں اومٹ وہیں سے کرتا تھا تو اس بار جو ہے نئے ہائیوے جو بن گیا ہے فیلحال ٹرافک کو جو ہے پسنجر گاڑیاں جو ہے پھر کیا ہے جو ناویو کا ٹرنل جو ہے نیا بنا ہے لیکن آئل ٹیکر جتنے بھی ہیں سیل ٹیکر گیس گاڑیاں جو ہے انہیں نئے ٹرنل سے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے کیونکہ پرانے گاڑیاں جتنے بھی آئیویو ٹیکر گیس گاڑیاں ہیں انہیں پرانے جوہا ٹرنل سے جانے کی اجازت ہیں تو شیطانی نالا جو ہے وہاں پہ نیچے جو پسنجر نالا ہے بہت گہرا ہے چار سے پھوٹ چار سو پھوٹ پانچ سو پھوٹ کہیں کہیں جگہ پہ اس کی ہائیٹ ہے تو گرملا کے پھلحال جو ہے جمہو سلکر نیشن ہائیوے جو رامندور پنیحال کا ایریہ ہے یہاں پہ جو ہے ہائیوے کے ساتھ ساتھ میں جو ہے پسنجر نالا بھی ہے اگر گلتی کی وجہ سے چاہے وہ گاڑی سپیٹ میں آ جائے یا ڈریور کی لاپروائی ہو یا اور کوئی کارن ہو تو وہاں پہ بجھلے کی چانسز بہت کم ہوتی ہے بہت شکریہ خشید مرشاد جنے کے لیے اکرام تر معلومات کے لیے دوبارہ آپ سے رابطہ کریں گے فیلال آگے پڑھتے ہیں